انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی معنید ہے جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننہ صدیہ ایک ہی جھونکہ جسے آکے بجھا دیتا ہے یا سر مزگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کا ویزا لگ چکا ہو اور وہ بورڈنگ پاس لے کر لاؤنج کے اندر پہنچ گیا ہو اور اپنی فلائٹ کے اناؤنس ہونے کا انتظار کر رہا ہو ہم نے دیکھا کہ لاؤنج میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک فلائٹ اناؤنس ہوتی ہے کچھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں پھر دوسری اناؤنس ہوتی ہے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں نئے آتے رہتے ہیں اور یہ اٹھ کے جاتے رہتے ہیں بلکل لندگی کا یہی معاملہ نئے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے رہتے ہیں ہم سب کا موت کا ویزا لگ چکا ہم لاؤنج میں ہیں کب ہماری فلائٹ ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں اس دنیا میں آپ کو اللہ کا منکر تو مل جائے گا رسالت کا منکر بھی مل جائے گا دین کا منکر بھی مل جائے گا اس دنیا میں آپ کو موت کا منکر کوئی نہیں مل سکتا دہریے سے دہریہ بھی ہوگا تو یہ مانے گا کہ ایک دن مجھے موت آنی ہے جب موت آنی ہی ہے کیوں نہ انسان اس کے لئے تیاری کر لے اور موت کی تیاری یہ نہیں کہ انسان جوگنگ کرے اور ویٹ لفٹنگ کرے اور ایکسرسائز کرے نہیں موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے اور جو لوگوں کے حقوق اس پر ہیں ان سے معافی مانگ لے چنانچہ حدیث افاق میں آتا ہے جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالی ملک الموت کو بھیجتے ہیں جنت کے فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں وہ جنت کی خوشبووں کے رمال بھی لے کے آتے ہیں اور اس بندے کے سینے پہ خوشبووں والا رمال رکھ دیتے ہیں اس بندے کو جنت کی خوشبو آتی ہے اس کا دماغ معتر ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو ایسے قبض کرتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں جب اس کی روح کو لے کے چلے جاتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا نیک بندہ تھا روح کو قبض کر لیا گیا اب جدر سے اس کا جنازہ گزرے گا تم راستے کے دونوں طرف عدب سے کھڑے ہو جاؤ سبحان اللہ مومن کی کیا شان ہے جہاں جہاں سے جنازہ گزرتا ہے فرشتے راستے کے دونوں طرف عدب سے کھڑے ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جس جگہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا زمین کا وہ ٹکڑا رو رہا ہوتا ہے جہاں قرآن پڑھا کرتا تھا زمین کا وہ حصہ رو رہا ہوتا ہے آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لئے رزق اتارا جاتا تھا سبحان اللہ یہ اللہ کے عاشق کی موت ہے چنانچہ مومن قبر سے اٹھے گا آواز آئے گی یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربک راضیتم مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی مومن کی آنکھ کھلے گی اللہ تعالیٰ مسکرہ کر اس کا استقبال کریں گے یہ کیسا خوشنصیب انسان ہے کہ جس نے اچھی زندگی گزاری آج یہ دنیا سے آخرت کی طرف کامیاب ہو کر چلا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی کامیابی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ